الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والقرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلو فی السلم کافہ و لا تتبعو خطوات الشیطان صلق اللہ الرحیم و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم منغش فریس منہ اوکم آقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار باری تعالی ہے اے لوگو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان تھی پیاری مت کرو اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ملاور کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے موسم دوست و بزرگ بھائیو سلام علیکم و رحمت اللہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ احتحالت اور پاکی زگی کا حکم دیتا ہے اور ہر چیز میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کر کے دکھایا ہے آپ نے کاروبار بھی کیا ہے معاملات بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی کے امام تھے آپ جنج بھی تھے آپ کمانڈری تھی بھی تھے وہاں آپ نے زندگی کا حر پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ دیکھو گئی اگر کوئی شرک چاہتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرے اس کے لئے میرا قصوہ حسنہ اور میرا طرز عمل ایک بہترین مشار ہے مگر ہوتا ہی ہے کہ ہم اس ربعہ ایسے کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں اپنی مردی ہے کچھ میں اللہ رسول کی مردی ہے اس ربعہ نے ایک مکشر بنا دیا ہے اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں مثلا ہم دیکھیں کہ اکثر مسلمان ہم نمازلیں پڑھتے ہیں روحہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں الحمدللہ عبادات میں نہیب جو ہے وہ کوشہ ہیں جری ہیں اور بڑی ملت سے سرہ کام کرتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں اس میں تمام لوگ مولا بسنی ہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں سارے مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتے اور ان کی مثال دے رہا ہوں جو دونوں کے سامن کام کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عبادات اور چیز ہیں معاملات اور چیز ہیں اگر کسی وعدہ کیا وعدہ خلافی کی تو پروارین کرتے کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ہم نے وعدہ ہی تو کیا ہے ادادہ تو نہیں کیا اس طرح کے وہ انجھے شعالات ہیں کشست کاروبار کرتا ہے الحمدللہ پانچ وقت کی نماز مصر میں جا کے جماع سے ادا کرتا ہے جب وہ دکان پر آتا ہے تو وہ ہی کام ہوتا ہے گاہ کو کچھ اور دی چیز دکھائی دیا کچھ اور اللہ ان لیوں میں صحیح کام ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی بیوپاری دکان پر جاتا ہے اسے کوئی اور جن رکھاتے ہیں جب اس کو مار بک کراتے ہیں ٹرک پھر یہ کسی اور چیز پر پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ جن سے نہیں ہوتی جب مار اس کے پاس پہنچ جاتا ہے کون کا دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہوا اب بچارہ مار گوابا فی نہیں بیش سکتا سینگڑو میر کا فاصل ہے اسے پہلے فون برباد کرے گا کہتا ہے بھئی نہیں میں نے تو صحیح کی بھیجی ہے اب وہ بک کرانے میں بھی آنے جانے میں نوبر خرچہ وقت رہا ہوتا ہے تو وہ بچارہ چھپ کر کر رہتا ہے کہتا ہے یہ کیا مسئلہ ہوا یعنی ملاوت ہے غلط بیانی ہے دوکر دے بھی ساتھ جانی رہتی ہے اور عبادات بھی چلتی رہتی ہیں ایک مشہور مثال ہے کہ کوئی چور کسی گھر میں چوری کرنے گیا چوری کر کے سمان درسل میں بالا اور درسلی وہیں رکھی اور مسئلہ مشاہ کر نماز پڑھنے لگا اتفاقا مولد مگان جا گیا تھا جب چور صاحب نے نیت خشو خدو سے نماز ادا کر کے سلام پھیرا اور بڑے اتنی درہ کر اللہ سے دعا ماننے بعد فارغ ہوا تو مولد مکان پوچھا بھئی ایک بات تو بتاؤ بھئی بتاؤ یہ پوچھو جی کی آباد ہے بھئی یا آپ نے ابھی چوری بھی کی ہے چوری کا مال وہیں پڑھا ہے وہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر میان باز یہ ہے تمہیں شاید سمجھ نہیں آتی چوری کرنا میرا پیشہ ہے اور نماز ادا کرنا میرا فرض ہے میں دونوں کام ہی کرتا ہوں اب یہ تم ہی بتاؤ میں پیر کیسے بھروں میرے بچے بھی ہیں تو نماز میں نے پڑھ نہیں پڑھ نہیں کیا جا کے جواب دوں گا تو یہ اس طرح کی بھی سال مشہور ہے وہ تقریبا ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے میں اگر سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہتا ہم بھائی ہلاک کی روزی میں کیا پڑھا ہے لوگوں نے مر مار بیچو اپنے روزی تم آؤ ہلاک کام کرنے میں لوگ پھوکے مرتے ہیں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ وہ کسی نے کسی سوڑا کیا گندم کا یہ نمیشہ دے رہو کیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ بھائی ہلار مہ کا سوڑا بھائی یہ ہزار مہ کا سوڑا ہے بس مبارہ سور من ریٹ ہے جو بیس آر بیانہ بھکڑو باقی مال میں اٹھار ہوں گا تو گندم کا ریٹ بڑھ گیا پندر سور من ہو گئی اب اس نے یہ طرح پیسے دیا تھا مال اٹھا لیا باقی مال کا نرگاہ کر دیا مال سے پندر سور من ریٹ بڑھ گیا میں کیا کروں اب تین سور من کے حساب سے میں تو پیسے کیسے کیسے یا تم نے صدا کیا ہے ربان بھی کوئی چیز ہے رہنے بھائی ٹھیک ہے بس سر میں کسی اوہ سے مال مل گیا ہے میں اب مال اٹھا تھا تو یہ معاملات بھی اکثر جلتے ہیں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشیب لے جا رہے تھے تو ایک رکاندار نے کوئی جنس رکیو تھی باہر میچنے کے لیے جب جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا نیچے کوئی اور جنسی اوپر بڑی عمال ادا ہوا تھا آپ نے سے پوچھا یہ سب نے کام دو کیا ہے سنگا جی اب نادم ماشرمیدہ ہوا آب شاہ سرمیدہ جو آدمی ملاور کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی مسلمان نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے کیونکہ اسلام اس طرز عمل کی اجازت نہیں دیتا وہاں انہوں کرتے ہیں مسئلہ سرک مرچ لے رہے ہیں اس میں کئی قوارٹی ہیں برادہ رنگا ہوا ہے کوئی اوپنی ڈالی ہے تو اس کا ریڈ کم ہے اچھی میسے بھی ہیں ہر قسم کی تین چار قسم کا مال ہے تو اسی طرح ایک مولیف صاحب سے بشارے انہوں نے کھاری تھوڑا سا تبرید کا فریضہ دا کر لے بشارے کے دکان پر چلے گئے سیدھے ساتھے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ مول صاحب پیسے آئے ہو یہ بزارشی ہے کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں اس میں کچھ ملاور کرتے ہیں جناس میں تو یہ کی سلام کے خلاف ہے آپ اسے بعد آجائیں خالص مال بیچیں اللہ تعالی برکت دا دیتے ہیں اس سے انہوں کا دکان دا گئی تیوی چڑ گئی اس سر آگے سنگر مولی صاحب جو اپنا کام کرو تو ہمارے جیسے کئی دیکھیں کلتے ہیں ایسی جو ہمارے مونہ لگو اگر ہم نے اچھے قسم کے باس موتی چاور میں کوئی سٹھڑا سٹھڑا ملا دیا ہلکہ چاور ملا دیا تو اسے کیا خل پڑتا ہے بھئی وہ کھانے والوں کے پیٹے کے مور اس سے موروڑ شیئر اٹھ جاتا ہے یا انہیں کوئی کوئی پجابر شروع ہو جاتی ہے یا پوٹیاں نہ گیاتی ہیں کیا ہوتا ہمیں بھلا اسے تو درم آنا کہتے ہیں آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں ہے آپ جائے نلہ کرے جاکہ ہمارے مونہ لگے ہم جانتے ہیں آپ کترے پانے میں ہیں بچارہ مومد حضرت یہ تو باس نہیں ہے سمین مسار پر اس کی افسر ایسی ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کو عرق سمجھتے ہیں معاملہ عرق سمجھتے ہیں بڑے متلعین قسم کے لوگ ہیں الحمدللہ جماعت میں بھی جاتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں مگر صعی ہی اپنا کام بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ انہیں بھی چلتا ہے کہتے ہیں وہ جب اللہ کے راہے سے بھی جاتے ہیں پھر اور بات ہوتی ہے بھئی تو واحدوں کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے رعیت سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا کے نقشوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب کہہ کہ جب آپ ساتھ ہیں دنیا کے نقشوں کو عمل کرتے ہیں دکان داریم کرتے ہیں کتی باریم کرتے ہیں اسی طرح معاملات کر جیسے کہ لوگ دوسروں کو کرتے ہیں ان میں اور جماعت ورہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا یعنی اس میں یہ بات کا برگور ہے کہ سارے جماعت ورہی بھی ایسے نہیں ہیں بڑے بڑے نیت لوگ ہیں جماعت سے بڑے لکھ بڑے ہیں مغلث میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جماعت کے نام اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں اگر میں سارے پیش کریں جماعت ورہ کوئی غیر جماعت جو آدمی بھی ہو چاہیئے کہ وہ دین اسلام کے تمام اس کو عمل کریں اچھا ہے دین اسلام کو داخل ہو جائے معاملات بھی اچھے ہوں کاروبار بھی اچھا ہو اللہ پر توقع ہو تروسہ ہو اللہ کا دینے والے ہیں اللہ طرح مشکل آسل کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کے اپنے بھی کرے گا الحمدللہ صلی اللہ کی اچھی طرح بدر جائے گی اور اسے دنیا کے دنیا کامی بھی اثر ہو گی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو شیمان کرنے کی توفیر پتا فرمائے خاتم ایمان پر سمائے امارلینہ حضر براہ بھی